مان اسے احساس ہوا کہ قدموں کی جاب کسی اور کی ہے کسی اجنبی کی ہے یہ آہٹ چلنے کا یہ متوازن انداز نہ تو سارجنٹ کا تھا اور نہ ہی لیفٹن اینڈ اس طرح چلنے پر قادر تھا وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی تاکہ آنے والا اگر کسی برے ارادے سے آیا ہو تو پسٹول کی تمام گولیاں اس کے سینے میں اتار دے دفتن دروازے کے گفل میں کنجی گومی اور پھر دروازہ کھلتا چلا گیا روبی نے پسٹول کی لبلبی پر اونی رکھتی آنے والا اس کے لیے قطعی اجنبی تھا روبی اجنبی نے اسے پکارا وہ کانپ گئی نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں یہ اندیشیں جاگ اٹھے تھے کہ اجنبی اس کا دشمن ہے اور وہ اب یہاں محفوظ نہیں رہ سکے گی ذاتی دفاع کے خیال سے وہ کسی بلی کی طرح لپکی اور اس نے پسٹول کے نال آنے والے خوش شکل نوجوان کی گردن پر رکھتی کون ہو تم؟ روبی نے کسی ناغن کی طرح پھنکارتی ہوئی آواز میں دریافت کیا ٹائگر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور روبی کی انگلی لبلبی پر دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا وہ جانتا تھا کہ موت اور زندگی میں کترہ مختصر سا فاصلہ رہ گیا ہے لڑکی اس کی آمد سے آگاہ تھی اور اس نے خود کو تیار کر رکھا تھا سب سے بڑی الجن یہ تھی کہ ایسے موقع پر سامنے والے کو یہ یقین نہیں دلایا جا سکتا کہ آپ اس کے دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں تب اس نے نگاہ اٹھائی اور روبی کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اگلی ساتھ اس کی نظریں روبی کے دل تک اترنے لگی اور ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آگئی جو پتھر دل خاتین ہی کو نہیں سراپا چٹان عورتوں کو بھی بگلنے پر مجبور کر دیتی تھی میں تمہیں اس جہنم سے نکالنے آیا ہوں حسین لڑکی ٹائگر کے چہرے پر وہ مسکراہٹ موجود رہی جو سراپا چٹان عورتوں کو بھی بگلنے پر مجبور کر دیتی تھی اور روبی تو باہرحال ایک ایسی عورت تھی جس کے سینے میں گوشت پوسٹ کا ایک دل بھی دڑکتا تھا تم روبی کی انگلی لب لبی سے ہٹ گئی اس کے دل کے تار پہلی بار اس شدت سے جنجنائے تھے کہ وہ آنکھیں جکانے اور پسٹول نیچے گرانے پر مجبور ہو گئی کیا تمہارا تعلق فردوس کی محکمہ سراغ رسانی سے ہے نہیں لیکن ایسا ہی سمجھ لو چلے جاؤ وہ اچانک اکتا کر بولی کیونکہ نوجوان کے چہرے پر مسکراہٹ کے جگہ اب سنجیدگی نے لے لی تھی اسے قبل کے موت تمہیں نوالہ بنائے یہاں سے باگ جاؤ ورنہ تم خود مروگے بلکہ مجھے بھی مرواد ہوگے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کیا میں کسی کی نظر میں آئے بغیر تم تک پہنچ گیا لڑکی میرا نام روبی ہے روبی ٹائگر کو مان غزالہ یاد آگی اور اس کو عجیب سی کمزوری اور ایک محرومی کا احساس ہونے لگا ہاں اور میں فرار کا جو منصوبہ بنا چکی ہوں اس میں تم کہیں فٹ نہیں بیٹھتے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی بسورت دیگر ہم صرف بیس فٹ دور ہی در لیے جائیں گے تم بہت ذہین ہو ٹائگر نے مزیقہ اڑانے والے انداز میں تبصرہ کیا اور تم لوکانی ہو روبی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں نہ تھی تم کالے جوتوں پر سفید موزکیوں پہنے ہوئے ہو کمال ہے وہ سر ہلا کر رہ گیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسی لڑکی جس کو میں قید سے آزادی دلانے کے لیے زندگی دعو پر لگا دوں گا میرے جوتوں اور لباس میں نقص نکالنے لگے گی تم مجھے جیل سے تو کیا گرم پانی کے ٹب سے بھی نہیں نکال سکتے روبی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں نے سنا ہے کہ مرد کپڑوں اور جوتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے کیا تم بھی جہنم میں گئے کپڑے ٹائگر نے قدر درشت لہجے میں کہا تم بھی جاؤ جہنم میں یہی رہو ہم اپنی جیپ میں واپس چلے جائیں گے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی تا کہ تم بخیریت نکل سکو اسے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتی ٹائگر زینے کی طرف پلٹ گیا اور پھر روبی بھی کندے اچھکاتی ہوئی اس کے پیچھے چل کھڑی ہوئی پھر جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں اوشان کھڑا تھا تو روبی نظریں جبکا کرے گی اوشان لیجئے آپ کا جوڑ بھی مل گیا یہ روبی ہے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا روبی نے اس تعرف پر دل نواز انداز میں سرخم کیا تو اوشان مسکرانے لگا دیکھو اس بچی کو کم سے کم آداب تو آتے ہیں آپ کی ابا بہت خوبصورت ہے کتنے کیلئی روبی نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے پوچھا اوشان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات ابر آئے جیسے کوئی ننی سی بچی اپنے باپ سے کچھ کہہ رہی ہو شاید دو ہزار روپے میں بنی تھی اوشان نے مسکراتے ہوئے پرشفقت لہجے میں جواب دیا اوہ بازار والوں نے آپ کو لوٹ لیا روبی نے غسیلے انداز میں اس طرح کہا جیسے کسی نے اس کی جیب سے رقم نکال لی ہو ایسی ابائیں اور گاؤن شہر بینظیر کے قریب ایک سنتی علاقے میں بنتے ہیں میں اس فیکٹری کے مالک سے اچھی طرح واقف ہوں اس پر زیادہ سے زیادہ خرچہ مزدوری سمیت سات سو روپے آتا ہے ٹیکس ملا کر زیادہ سے زیادہ ایک ہزار روپے پڑتے ہیں دیکھا شہزاد اوشان نے بھی تاثف سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا لوگ تمہیں کس آسانی سے لوٹ لیتے ہیں آپ کو لوٹنے کی کیا فکر ہے لٹل فادر ٹائگر نے مسکرا کر جواب دیا آپ کی جیب سے کیا جاتا ہے اس کو چھوڑیں فادر روپی نے ٹائگر کی طرف ہاتھ ہلا کر کہا آئندہ آپ کو ابا کے ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتا دیجئے گا میں آپ کو بہت اچھی کوالٹی کے کپڑے کی ابا بہت کم قیمت میں دلواؤں گی اس شکرے کو تو کوئی کام سونپا ہی نہیں جانا چاہیے اب دیکھیں نا کالے جوتوں کے ساتھ سفید موزے پہنے ہوئے ہیں اس پر کڑی نظر رکھیں آخری جملے روپی نے اوشان کے کان میں لیکن باعواز بلند کہے تھے تم سچ کہتی ہو یہ شخص یہاں سے چلیں ٹائگر نے ان کی سرگوشی سے آجز آ کر کہا اور اوشان کی اقبیں تروازے کی طرف بڑھنے لگا ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو روپی نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا اور دونوں رکھ کر اسے حیرت سے دیکھنے لگے سنو کیا ہمیں یہ علم ہے کہ باہر کون ہوگا روپی نے اس مرتبہ عام انداز میں سوال کیا بہت سے لوگ ہوں گے ٹائگر نے جواب دیا کون سے لوگ وارڈن گارڈ صدر سکارٹو صدر سکارٹو تمہیں رہا کرانے کے لیے بنفس نفیس تشریف لائے ہیں تم اس بدصورت مکرو اور خبیص شخص کا ذکر کر رہے ہو جس کے سینے پر درجروں میڈل لگے ہوئے ہیں ہاں میں اسی شخص سکارٹو کا ذکر کر رہا ہوں کیا تمہیں یقین ہے کہ ہمارے اس دروازے کی چوکٹ کو پار کرتے ہی چاروں طرف سے گولیاں پہ وسط نہیں ہو جائیں گی گولیاں مگر کیوں ٹائگر نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا اس لیے کہ صدر سکارٹو دغاباز اور مکار آدمی ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے بہتر یہ ہوگا کہ ہم یہاں سے چھت پر چلیں اور پھر وہاں سے نہیں ٹائگر کو یہ تجویز سرسر توہین محسوس ہوئی ہم مرکزی دروازے سے نکلیں گے دیرج فرزند اوشان نے ٹائگر کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا روبی کی باتوں سے دانشمندی کی محکا رہی ہے اسے محسوس کرو ارے چھوڑے ٹائگر نے کسی لڑاکہ عورت کی طرح ہاتھ ہلا کر کہا آپ اس کی حمایت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو سستی عباد دلوا دے گی تم جو چاہو کرو روبی نے خوشک لہجے میں جواب دیا مرکزی دروازے سے جانا چاہتے ہو ضرور جاؤ بھلا ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں لیکن میں اور فادر دونوں چھت پر جا رہے ہیں اس کے بعد ہم تمہاری لاش بزریا پرسل تمہاری خواہش کے مطابق بیز دیں گے یہ کہہ کر اس نے اوشان کا ہاتھ پکرا اور زینے کی طرف چلے گئی ٹائگر چل لمحے تک مایوسی سے سر جٹکتا رہا اور پھر خود بھی ان کے پیچھے چل دیا چند لمحے بعد وہ ان سے آگے نکل چکا تھا تمہیں اپنے ساتھ دیکھ کر خوشی ہوئی روبی نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا اگر تم ہمارے ساتھ چلنا ہی چاہتی ہو تو اپنے اشاریہ تین آٹھ سے نجات حاصل کیوں نہیں کر لیتی ٹائگر نے سنجیدگی سے اس کی بیلٹ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا روبی نے ہتھیار اس طرح چھپا رکھا تھا کہ کسی کو اس کی جلک بھی نظر نہ آئے روبی کا ہاتھ بے اختیار اپنی کمیز پر چلا گیا اشاریہ تین آٹھ اس کی بیلٹ کے بائیں حصے میں تھا اور اسے لمبے بلاؤز نے چھپا رکھا تھا تم تمہیں کیسے معلوم ہوا روبی نے جس کے چہرے کے رنگت پل بر میں بدل گئی تھی گبرا کر پوچھا فادر اسے کیسے پتا چلا کہ میرے پاس پسٹول ہے اور اس کی قسم اسے کیسے معلوم ہوئی وہ دونوں خاموش رہے تم نے جان کر دیکھا تھا روبی نے اس طرح کہا جیسے فرد جرم آئیت کر رہی ہو نہیں مجھے جان کر دیکھنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی یہ سچ کہتا ہے اس کی آنکھیں تو ہر وقت بند رہتی ہیں بھلا یہ کس طرح جانک سکتا ہے اور شان نے روکھے لہجے میں اپنے شاگرد کی تائید کرتے ہوئے کہا تب پھر اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ میرے لباس میں اشاریہ تین آٹھ چھپا ہوا ہے روبی کا انداز اب بھی حیرت زیادہ تھا اسے ٹائیگر کی اصلاحیت پر رشک آنے لگا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ پتا چلا لینا کہ مخالف کس اتھیار سے لیسے کتنی اہم بات ثابت ہو سکتی ہے یہ کیسے معلوم ہوا اس بار وہ چلا اٹھی تھی گویا جلد از جلد یہ فن سیکھ لینا چاہتی تھی بڑی آسانی سے ٹائیگر نے زینہ چڑھتے ہوئے جواب دیا تمہارے بائیں پہلوں کے قریب گن ہیں لہذا جب تم چلتی ہو تو تمہارے جسم کا جکاؤ بائیں طرف رہتا ہے میں تمہارے بائیں پیر پر بوجھ کی آواز بھی سن سکتا ہوں اس بوجھ کی شدت گن کا وزن بتاتی ہے کیا واقعی؟ روبی نے غیر یقینی انداز میں اوشان کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا یہ دہکانی سچ کہہ رہا ہے فادر؟ یہ مجھے اتنا ذہین نہیں لگتا کہ ہاں یہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کام کر سکتا ہے اوشان نے شان بینیازی سے جواب دیا اس کا کیا مطلب ہو؟ وہ ہونکوں کی طرح مو کھولے رہے گی مطلب یہ کہ شہزاد باریک بھی نہیں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا کہ تمہارے اشاریہ تین آٹھ میں صرف تین گولیاں ہیں میرے خدا روبی نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر کہا مگر شدت حیرت کے باوجود اس کے قدم نہیں رکے اب زیادہ مت بولو تمہاری آواز مجھے ایسی لگ رہی ہے جیسے برف کے ٹکڑے چٹک رہے ہوں کیا فادر نے تمہیں یہ فن سکھایا ہے؟ روبی نے ٹائگر کا جملہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتے ہوئے کہا ہاں ٹائگر نے اس بات میں سر ہلایا میں اس کا استاد ہوں عوشان نے گردن اکڑا کر کہا لیکن یہ اس طرح نہیں سیکھ سکا جس طرح اسے سیکھنا چاہیے تھا پھر بھی دوسرے استادوں کے شاگردوں سے کہیں بہتر ہے مجھے بھی یہ فن سکھا دیں فادر روبی نے یہ سوچ کر کہا کہ وہ اس فن کو تجارت بنائے گی اور پھر باقاعدہ ایک تربیتی ادارہ کھولے گی جس میں جوڑو کراتے اور چھپے ہوئے ہتھیاروں کی پہچان بھی سکھائے جائے گی میں آپ کو بیس فیصد دوں گی آخری جملہ اس نے سرگوشی میں کہا تھا تاکہ ٹائگر نہ سن سکے چالیس فیصد عوشان نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے فیصد میں اضافہ کر دیا اسے یہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ روبی اس کے معمولی سے فن کو تجارت بنانے پر غور کر رہی ہے نہیں تیس فیصد روبی نے تاجروں کی مخصوص انداز میں کہا میں اسے زیادہ نہیں دے سکتی اور اس تیس فیصد میں اس شکریہ کا بھی حصہ ہوگا میں اسے اپنے حصے میں سے کچھ بھی نہیں دوں گی روبی کا اشارہ ٹائگر کی طرف تھا جو دونوں سے آگے چل رہا تھا چلو منظور عوشان نے یہ سن کر کسی کام میں ٹائگر بھی اس کے ساتھ رہے گا تیس فیصد منظور کر لیا لیکن اسے ابھی تک یہ اندازہ نہ ہوا تھا کہ یہ تیس فیصد کیا ہے اموات کی شرعہ منافع کی شرعہ یا آمدنی کا تناسب ٹائگر نے آخری سیڈی پر پہنچ کر دروازہ کھولا اور پھر تینوں ایک ایسی چھت پر آگے جس کے آگے یو کی شکل کا کمپون بھی نظر آ رہا تھا وہ چھت کی کیگر پر پہنچ کر نیچے جانکنے لگے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ جنرل سکارٹو کہاں ہے سکارٹو اپنے ہیلیکاپٹر کے قریب صندوق کی شکل والی ایک مشین سمیت کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک پائپ تھا جس کا روخ دروازے کی سمت میں تھا کہاں مر گئے تینوں سکارٹو نے میجر گوگو سے پوچھا جو ہیلیکاپٹر سے ٹیک لگائے سگار پونک رہا تھا اس کی آواز چھت پر موجود لوگوں کو صاف سنائی دے رہی تھی بس آتے ہی ہوں گے گوگو نے بیزار لہجے میں جواب دیا دیکھا چھت کے اوپر روبی نے ٹائگر کو ٹوکا دے کر یاد دلایا تم اس مکرو شکل والے پر بروسہ کر رہے تھے اب وہ مشین لیے تمہارا میرا اور فادر کا منتظر ہے ٹھیک ہے بابا تم ٹھیک کہتی تھی ٹائگر نے آجز آ کر جواب دیا اور پھر جھک کر پوری چھت کا جائزہ لینے لگا بسکس دور چوکیدار کے لیے ایک ٹاور چھت سے دس فٹ نکلتا ہوا تھا اس ٹاور میں ایک سنتری اردگر نظریں رکھے ہوئے بیٹھا تھا اس کی پشت ان تینوں کی طرف تھی تم یہیں ٹھہرو میں ذرا گارڈ کی خیریت دریافت کر لوں صدر سکاوٹر کی غداری اور دوکہ دہی کا پردہ فاش ہونے کے بعد ٹائگر کا روان روان ہوشار ہو گیا تھا مگر اس کے چہرے پر پریشانی اور تردد کے کوئی آثار نہ تھے اور یہ بات روبی کے لیے باعث حیرت تھی اس کی آنکھیں ٹائگر پر جم گئیں جو اب آہستہ آہستہ گارڈ ٹاور کی طرف جا رہا تھا ابھی وہ ٹاور سے چار پانچ گز دور تھا کہ اچانک سنتری ان تینوں کی طرف پلٹ گیا اس کے نظریں روبی اور آشان پر پڑی جو اسے بیس گز دور کھڑے ہوئے تھے اور پھر اس نے ایک وجیہ نوجوان کو ٹاور کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھ کر رائفل کا بٹ کندے سے لگایا اور پھر لب لبی دبانے کے لیے ہاتھ آگے لے جانے لگا مگر اسی لمحے روبی کا اشاریہ تین آٹھ زور سے گر جا اور سنتری کے سر سے خون اُبلنے لگا وہ پٹ سے گر کر چپکلی کی طرح مر گیا آہ تم نے اپنی ایک گولی ضائع کر دی پیاری بچی آشان نے بڑے افسوس سے کہا اس کی گولی شہزاد کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی ممکن ہے وہ گولی اس کے لیے نہیں میرے لیے چلائی جاتی روبی نے جواب دیا اس کا لہجہ روکھا سا تھا مگر جو ہی اسے احساس ہوا کہ آشان اسے تجارت میں منافع ہی دے گا تو وہ مسکرانے لگی اگر میں گولی کی شکار ہو جاتی تو تمہیں بیس فیصد نہ ملتا چالیس فیصد آشان نے تصیح کی نہیں تیس فیصد روبی نے فوراں جواب دیا اور ہاں اس شخص کو پالنا تمہاری ہی ذمہ داری ہے میں اپنے حصے میں سے اسے ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی سنتری کی کھوپڑی سے خون کا فوارہ اُبلتا ہوا دیکھ کر ٹائگر کو بڑی کوفت ہوئی اس نے ناخشگوار انداز میں پلٹ کا روبی کی طرف اور پھر ٹاور کی ریلنگ سے نیچے گرتے ہوئے سنتری کی طرف دیکھا جس کے رائیفل اس کے ساتھ اگر رہی تھی چلو یہاں سے نکل چلو ٹائگر نے ناخشگوار لمحہ گزرتے ہی ان دونوں کی طرف لپکتے ہوئے کہا نیچے کمپون میں سے صدر سکاوٹو کی نظر بھی ان پر پڑ گئی اس کا مکرو چہرہ اور بگڑ گیا اس نے مشین بازوں میں بڑھ کر چھت کی طرف کر دی اور پھر بلا کسی تاخیر کے اس نے فائرنگ بٹن دبا دیا مشین ایک لمحے تک گن مناتی رہی اور پھر زوردار آواز پیدا ہوئی مشین کا نشانہ خطا آ گیا شوا کی لہر کے سب زروں سے چھت بڑھ گئی لیکن تینوں ہی اس کی زد سے بروقت نکل گئے تینوں چھت کے دروازے سے ٹکرائے اور اپنے ہی زور میں آگے پین اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر لہر کے ذرے آخری سانس لے رہے تھے میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹائگر کی آواز نہ جانے کیوں بیٹھنے لگی اس کی عجیب حالت تھی لفظ نوک زبان سے پسلنے کا نام تک نہ لے رہے تھے اس نے بیچارگی کے عالم میں اوشان کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ مدد طلب کر رہا ہو لیکن اوشان کی حالت بھی مختلف نہ تھی اس کی آنکھیں بج رہی تھی اور وہ اپنی ٹانگوں پر جسم کا بوجھ برداشت کرنے کی قابل نہ رہا تھا دیکھتے دیکھتے وہ گر پڑا اور پھر ٹائگر بھی اس کے اوپر گر گیا ٹائگر کے جسم سے طاقت سلب ہو چکی تھی ادھر روبی کو اچھی طرح احساس تھا کہ شواؤں کے ذروں نے اسے نقصان کیوں نہیں پہنچایا تاہم وہ اس موضوع پر فیل وقت سوچنے کی بھی روادار نہیں تھی ضروری کام پہلے کرنا تھا لہٰذا وہ تیر کی طرح ایک طرف دوڑتی چلی گئی اسے بھر صورت جلد از جلدی یہاں سے نکل جانا تھا ابھی وہ بمشکل تین چار گز دور ہی گئی ہوگی اچانک اس کے دل نے ذہن سے بغاوت کر دی تھی اور دل کی پکار یہ تھی کہ وہ راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے ان دونوں کو کسی محفوظ جگہ پہنچا دے جو اسے بچانے کے لیے آئے تھے اس نے پلٹ کر دیکھا دونوں لانڈری کے کپڑوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی اور پھر اس کی قدم ان دونوں کی طرف اسے واپس لے جانے لگے راستے میں اس نے ایک بار پھر کچھ سوچا وہ رکی اور پھر ٹاور پر چڑتی چلی گئی یہاں سے نیچے کا منظر صاف نظر آیا نیچے بڑے پیمانے پر دعویٰ بولنے کی تیاریاں نظر آ رہی تھی روبی نے ٹاور میں پڑی ہوئی ایک رائیفل اٹھائی اور پھر نیچے اترنے لگی اس نے شہزاد اور عوشان کو حدیل امکان تحفظ فرام کرنے کا تہیہ کر لیا تھا نیچے سے صدر سکارٹو یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ دونوں مشین کی شواؤں سے متاثر ہو کر گر پڑے ہیں لہٰذا وہ بار بار بٹن دباتا رہا تہم تمام لہریں ان دونوں کی اوپر سے گزرتی ہوئی زائع ہوتی رہی روبی چھت پر پوزیشن لے کر لیٹ گئے اس نے مشین کا نشانہ لیا اور اپنے پسطول کی لب لبی دبا دی نشانہ خطا ہو گیا اور مشین کے ایک کونے سے گولی ٹکرا کر زائع ہو گئے کم بخت روبی نے پسطول کو برا بلا کہا چوری کی ہے نہ آخر یہ کہہ کر اس نے رائیفل اٹھائی اور شانے سے لگانے کی کوشش کی اس وقت تک سکارٹو اور گو گو دونوں مشین کو ہیلیکاپٹر کی پناہ میں لے جا رہے تھے یوں اہمکو کی طرح مت کھڑے رہو سکارٹو نے گرج کر ماتہتوں کو حکم دیا اس کی آواز سن کر عمارت کی پہلی منزل کی چھتے میں چپ جانے والے سر اٹھا کر دیکھنے لگے اٹھو انہیں گرفتار کر لو سکارٹو نے انہیں وہ حکم دیا جسے سنے بغیر ہی ان کی آدھی جان خوشک ہو چکی تھی روبی نے ہیلیکاپٹر پر رائیفل سے فائر کیا تو اس وقت تو خود سکارٹو ہیلیکاپٹر کی آقب میں چھپاوا تھا وہ اوشان اور ٹائگر کی طرف دیکھ کر غصے سے بل کھانے لگا وہ دونوں ابھی تک ساکت پڑے ہوئے تھے اٹھو بے وکوفو اس نے زیرے لب کہا مگر وہ اس کی سرگوشی سن نہ سکے اور پھر جب روبی نے یہ دیکھا کہ سکارٹو کے سپاہی مخالف زمت والی عمارت پر جڑھ کر کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ ہوشار ہوگی اس نے تاک کر زینے پر دو گولیاں داغی اور دیکھتے دیکھتے تمام سپاہی فرار ہو گئے روبی اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر ٹائگر اور اوشان فوراں نہ اٹھے تو وہ زیادہ دیر تک سکارٹو کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے گی اس کے پاس گولیاں کم تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر فوجیوں نے اندہ دن فائرنگ شروع کر دی تو ٹائگر اور اوشان کو کوئی بٹکی ہوئی گولی بھی چار سکتی ہے اس نے ایک گولی بڑی احتیاط سے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس طرح فوجیوں کو اتنی ڈیل مل گئی کہ وہ مخالف سمت والی چھت پر پہنچ سکے فوجیوں نے اوپر نیچے ہی روبی کے حملے سے بچنے کے لیے چھت پر لیٹنا شروع کر دیا ہم تینوں ہی مریں گے وہ دانت پیس کر بولی اور پھر کسی چپکلی کی طرح رنگتی ہوئی پل بر میں اوشان کے قریب پہنچ گئی